السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا عبدالقادر سیدنا الشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ وآلہ جن کے بہت سارے القابات ہیں جو سے غوث آزم ہیں رائبوک سبحانی ہے انتہائی پریزگال شخصیت گزری ہے گیارہ سو چھ سٹھ میں آپ کے وفات ہوئے اور بغداد کے ایک شہر میں انہی کے مدرسے کے اندر مطفون ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو اٹھارہ پاروں کے حافظ تھے استاد کو جب سنائے تو استاد حیران رہے گئے شزدر رہے گئے استاد نے خود پوچھا کہ تمہیں اتنے پارے کیسے یاد ہوئے تو محترم نے کہا کہ میری والدہ محترمہ خود اٹھارہ پارے کے حافظ تھی گزرس اتنا ہی کہا تحقیق سے پتا چلا کہ جب وہ شکم مدر میں تھے یعنی والدہ کی گوشت میں تھے یا گوشت میں تھے تو ہر وقت وہ تیراوت کیا کرتی تھی تو پتا یہ چلا کہ عورت کے منفی اور مضبط پہلو جو بھی اس کی سوچ رہے گی اس سوچ کا اثر اس کی گودھ کے بچوں پر پڑتا ہے اس لئے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں سب کے سب کے والدہیں والدہ بڑی نیک تھی انہیں کی نیکی کی وجہ سے وہ لوگ اللہ والے بنے پتا چلا کہ آدمی کے نیک ہونے میں ان کے والدہیں کا بڑا رول ہوا کرتا ہے تو برحال والدہ کی منفی ہو یا مضبط ہو یعنی پوزیٹیو ہو یا نیکیٹیو ہو تھنکنگ کا ان کی سوچ کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے خاص طور سے وہ ایام میں عورتوں کو اچھی سوچ رکھنا چاہیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو بڑا بولنے میں تھوڑا باہا ہے تھوڑا سا حیاء آتی ہے میرے کو لیکن پھر بھی میں دبے دبے الفاظ میں بولتا ہوں یہ بتلانے کے لئے کہ عورت کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے یہ بتلانے کے لئے میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں چھوٹا سائے سنیں ایک خاتون کی جب زجگی ہوئی ڈیلیوری ہوئی تو بچہ بلکل شوہر سے مختلف تھا شوہر سے بلکل مختلف تھا مطلب یہ کہ شوہر گورا تھا اور پیدا ہونے والا بچہ بلکل کالا تھا شوہر نے انکار کر دیا کہ میرا بچہ ہوتا ہے حالانکہ عورت انتہائی پھرزگار ہے نیک ہے کوئی ایسی ویسی عورت ہے ہی نہیں انتہائی پاکدامان عورت ہے لوگوں کو شوہر کے انکار پر اور الزام پر تاجیب ہوا دونوں خاندانوں کو بھی تاجیب ہوا یعنی شوہر کے خاندان والوں کو بھی اور اس کے سسرال والوں کو بھی تاجیب ہوا ایسا ہوئی نہیں سکتا لڑکی کے اوپر مکمل اعتماد تھا لوگوں کو اس کی پاکدامی پر بہت تحقیق کی گئی لیکن کوئی کچھ سراغ نہیں ملا عورت نے بھی انکار کریا کہ نہیں ہے ان کے لڑکے کے باپ آپ ہی ہے لیکن شوہر ماننے کو تیاری نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایک سیکولیجسٹ کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے تحقیق کی ایام حمل میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں تھا کہاں جانا تھا بہت تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو خاتون تھی ایام حمل میں ایک گارڈن میں جا کر کے بیٹھا کرتی تھی وہ گارڈن میں تھا سٹاچیو پتلا وہاں بیٹھا کرتی تھی اپنا فاضل وقت وہی پر گزارتی تھی تو ظاہر سے بات سٹاچیو کے سامنے اس پتلے کے سامنے بیٹھی تو اس کو دیکھنا مسلسل دیکھنا تو وہ سوچ مضبط پہلو سوچ کا اثر جو بچے پر پڑھتا میں نے کہا بس اسی کے اثر اسی کی سوچ کی وجہ سے اس پتلے کو کنٹینو دیکھنے کی وجہ سے اس سوچ کی وجہ سے بچہ بھی کالا پیدا ہوا ڈاکٹر نے صحیح نوٹس کی شہر نے بھی اخرار کیا سبخاندان والوں نے بھی اخرار کیا تو پتا یہ چلا کہ عورت کی پوزیوٹی ہو یا نگیٹی ہو تنکنگ کا اثر بچے پر پڑھتا ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ پارے کے حافظ قرآن ہوئے کیوں اس لئے کہ ان کی والدہ کنٹینو اٹھارہ پارے پڑھتی تھی رہا جانا دیکھیں تو پتا کیا چلا خاص طور سے عورتوں کو اچھی سوچ رکھنا چاہیے السلام علیکم لیاس قاسمی فلاحون نیسا ٹاگرین سینٹرز اسلام